بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج وسیم بدامی نے اپنے شو میں لوٹا پارٹی کے پریزیڈنٹ حلیم خان کو بلا کر ایسے تلق سوالات پوچھے کہ حلیم خان کی ساری کی ساری منافقت باہر آگئی آئیں پہلے وسیم بدامی اور حلیم خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تیکھا کہ جب سولہ دن باقی ہوں الیکشن میں اور ماحول یہ ہو مجھے لگتا ہے کہ اتنا گرم ماؤل نہیں ہے ابھی بھی میں نے جتنی بھی الیکشنز کور کی ہیں سب سے تھنڈا الیکشن مجھے یہ لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے میرا خیال میں شاید ماؤسم کا بھی اثر ہے لیکن ادھروائز بھی چونکہ ایک میجر جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں ہلکوں میں تو ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہیں شاید ان کے پاس وہ نشان بھی نہیں ہے اس وجہ سے بھی ان کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ کافی سلو ہے لیکن ہم چونکہ ایکٹیو نہیں ہے ان کو ایکٹیو ہونے نہیں دیا جا رہا ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ اندر چلے آتے ہیں میرا خیال میں کچھ جگہوں پہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے زیادہ تر جو اوورال نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں شاید ان کے لئے یہ پہلا پہلا الیکشن ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کا میں نے کبھی نام نہیں سنا میرا تعلق اس جماعت سے رہا ہے اور بہت عرصہ رہا ہے آج جب میں ان کے کینڈیڈیٹس دیکھتا ہوں اور آج ان کے جب میں لیڈرز دیکھتا ہوں تو وہ بلکل نئے لیڈرز ہیں وہ اس کے لئے لگ پرانے سارے جیل میں ہیں تو پھر وہی ہوگا کہ پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا ہی نہیں جا رہا ہے میرا خیال میں کچھ لوگ جو نہیں بھی ہیں جیل میں ان کو بھی وہ قیادت نہیں دی گئی جیسے کہ میں ایک مثال کے طور پر چیئرمن صاحب کا نام لے لیتا ہوں بریسٹر صاحب جو ہے میں ان کو نہیں جانتا کیونکہ پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا وہ کبھی پی ٹی آئی میں کسی بھی عدے پہ نہیں تھے وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور میرے خیال میں ایک سال پہلے وہ پیپلز پارٹی کے فعال میمبر تھے شاہد انہوں نے پچھلا الیکشن بھی پیپلز پارٹی کے اس پر لڑا تھا تو اب اگر وہ چیئرمن بنے تو کیا اس کے درمیان میں کوئی اور ایسا پی ٹی آئی کا کوئی فعال میمبر نہیں تھا جو ان کی جگہ پہ چیئرمن لگ سکتا یہ ریلیٹیبی بہتر روش نہیں کی کم از کم بھائی بھائی کا بیٹا بہن بہن کا بیٹا بی بی ایسے کو کسی خیادت نہیں دی ریلیٹیبی بہتر روش نہیں ہے میں تو پارٹی لیڈرشپ کی بات کروں کہ پارٹی لیڈرشپ میں جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہوں پرانے ہوں جس کی پارٹی کے لیے خدمات ہوں یہ ان کو عوضے ملنے چاہیے اور میرے خیال میں آج ان کو ہی ٹکتے بھی ملنی چاہیے اور آج انہی لوگوں کو سامنے ہونا چاہیے تھا اگر آپ پرانے یہاں پر کئی لوگ دیکھیں جن کو ٹکتے ملی ہیں اگر وہ کمپین نہیں بھی کر رہے تو لوگ ان کو جانتے تو ہیں پیچانتے تو ہیں ان کا نام تو کم از کم اس پارٹی کے کارکنوں کو اس پارٹی کے جو ووٹرز ہیں بہت سارے لوگ جو فیس ہیں یا وہ جیل میں ہیں یا وہ ہجرت کر کے آپ کی طرف آگئے ہیں تو پھر کوئی بچا ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے انباد دینا نہ خاصتا نئے چہروں کو دیا ہے ٹکٹ مرنہ افکورس وہ بھی یہی چاہتے کہ اپنے پوسٹر بوئیس کو دیں میں نے تو اسی لئے آپ کو ایک بندے کا نام بتایا لیکن اسی طرح اگر آپ مختلف عدو کے لیے دیکھیں تو ان کی پارٹی کے پاس بہت سارے لیڈرز جو ہیں جو پرانے لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کو بھی اپنی انتخابی سہتت کا سب سے تھنڈا الیکشن لگ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بلے سے ٹھیک محروم کیا گیا اس پارٹی کو آپ کے خیال میں جی میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ میں اخلاقی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے قانونی طور پر قانونی طور پر یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم سب نے تو لائیو دیکھا یہ سارے کا سارا جتی بھی پروسیڈنگ کورٹ میں ہو رہی تھی اور قانونی طور پر آپ کو جا کے وہاں پر قانونی طور پر اس کو ثابت کرنا تھا کہ جو بھی پروسیجر آپ نے ڈاٹ کیا تھا وہ قانونی طور پر ٹھیک تھا آپ کا چونکہ مختلف پولٹیکل پارٹی سے واسطہ رہایا میمبر جنہیں تو پی ٹی آئی نہیں ہوتا ہے ایک آئیڈیل الیکشن نہ کرائے ہو جیسا ہونا چاہیے پیپر کے مطابق لیکن کیا ویسا ہی نہیں کرائے جیسا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر وہ لاہور میں ہی وہ ایک الیکشن کرا لیتے وہ کراچی میں کرا دیتے ان کا چھے بندہ جماعت ہے اسلام آباد میں کرا دیتے وہ دیکھیں ان کی گیدرنگ ہونے کا دی جارہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بیریسٹر صاحب ہے یا باقی لیڈرشپ جو ان کی ہے وہ زیادہ تر وکلا پر مجتمل ہے اور یہ سارے باہر بھی اسی لیے ہیں کہ وہ سارے وکیل ہیں اگر انہوں نے ہی چیئرمن لگنا تھا تو پھر یہ تو پکڑے نہیں گئے اور نہ یہ پکڑے جا رہے ہیں جب انہوں نے پکڑا ہی نہیں جانا اور ان کے ساتھ باقی ساتھی وکلا نے بھی پکڑے نہیں جانا اور ان سب نے باہر ہی رہنا ہے تو پھر اوپر الیکشن کرانا میں کیا حرج تھا پھر اوپر کلا دیتے اس طرح کا ایسا الیکشن کرانا جہاں پہ جا کے کسی کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ الیکشن ہوا کدھر ہے کیا خیال انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا میرے خیال میں جو پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کے شاید انہوں نے اس کو اس وقت اتنا ایمپورٹن نہیں سمجھا ہوگا انہوں نے اس کو ایسا نومل روٹین لیا ہوگا کہ جہاں بھی الیکشن ہو جائیں جس طرح کے بھی ہو جائیں چلو ٹھیک ہے خانہ پوری پوری ہو گئی اور بس جمع کرا دیتے ہیں میرے خیال میں کانونی طور پر اس میں سکم تھے اپنی الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں ریلیاں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں الیکشن دوزار سوپس میں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو یکسا موقع مل رہا ہے الیکشن لڑنے کا دیکھیں اگر تو آپ ان کیسز میں نہیں انوالف جو کہ نو مئی والے ہیں تو ان کو تو مل رہا ہے جیسے بلاول صاحب نے اب جلسہ کیا ہے لاہور میں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کو روکا گیا یا کسی نے روکنے کی کوشش کی یا ان کے لوگوں کو آنے میں کسی کی کوئی دکھت نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر ان میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہوا یہ ہے جو میرا خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کیا ای ٹھنک ان سے یہ بہت بڑا بلندر ہوا ہے نائنٹ اف میں انہوں نے اس کو ایویلویٹ نہیں کیا کہ یہ وہ کس حد تک جا رہے ہیں سیاست میں اور ہر چیز کے اندر ایک ملکی سالمیت کے آگے ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بس یہاں تک جا سکتا آپ کا اختلاف رائے بھی آپ کے پاس بنیادی حق ہے پر اختلاف رائے بھی وہ ایک خاص حد سے آگے جا کے وہ اختلاف رائے نہیں رہ جاتی میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کہ اختلاف رائے میں میں نے آپ کو مقعبی مار دی یہ نہیں ہو سکتا اختلاف رائے جو ہے وہ ایک لائن کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے وہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے ہر ایک کو کریٹر سائز کرنا چاہیے ہر کسی پہ تنقید ہو سکتی ناؤزو بللہ اس میں سے کوئی ایسا مقدس آدمی نہیں ہے کہ جی جی اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی ہم سب سے حصدان ہیں اور اب سب انسان ہیں سب سے بہلے اور ہماری رائے ہیں اور ہمارے اوپر تنقید بلکل ہو سکتی ہے اور جائز ہکتی ہے لیٹر شکل کہتی ہے میں تو جیل میں تھا میں نے کب کہا کہ اس طرح بڑھو اس طرح جاؤ میں تو جیل میں تھا how could I even instruct people to do this جو اس کے علاوہ قیادت تھی وہ تو وہ موجود تھی انسٹریکشنز تو خیر سب کو مل رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ وہ ٹیلی فون پر رابطے میں بھی تھے اور وہ ساری کی ساری قیادت جو ہے وہ اس وقت جو ہے یا جیل میں ہے یا بھاگی ہوئی ہے وہ سارے ڈریکٹلی انوال تھے ان لوگوں نے تیس تیس چالیس چالیس کالے ہیں ایک ایک کے فون کے اوپر جو کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ایک صاحب کے اوپر ستر کالے ہیں سیونٹی کالز انہ نے کیا ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں بھاگی ہی منظر آم پر سب کے پاس ہیں ان کو پتا ہے ان کے پاس ہونی تھی ان کے پاس ہیں سب چیزیں انوال تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ انوال نہیں ہے جس طرح یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ نو مئی میں جو بندہ بھی جس کے خلاب بھی ناقابل تحديش حوال اس کو ضرور سزا ہونی تھی اسی طرح یہ بھی ایک فیکٹ ہونا چاہیے کہ نو مئی کی آڑ میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی تھی نہیں ہونی تھی اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی کریکٹ کی میں نے سوال آپ سے پتا تھا کہ سب کو ایکسام آباقہ ہے نہیں جس کے جواب میں اپنے نو مئی کا قضیہ بیان کیا تو اگر نو مئی وجہ ہے تو بہت ساری انڈیویجولز جس میں مثال باتا ہے ایک مثال ہے شیخ رجیل ایسے بہت ساری اور ایکسیمپلز بھی ہیں جس کی ویسے اجزام لگتا ہے کہ بھائی اس کی جواز بنا کر بہت ساری لوگ کا انتخابی سحصت میں رستہ ہی بند کر دیا میں بلکل آپ سے ہنڈرڈ پرسن متفق ہوں جو شخص نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھا اس کی ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انوالمنٹ نہیں ہے اس کو بلکل کسی طرح بھی اس کے اوپر کوئی مقدمانی ہونا چاہیے اور اس کو اپنی وفاداری تبدیل بھی زبردستی نہیں کرانی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے اس لئے وہ الیکشن نہیں لڑا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لی نے جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے اسے بہت کم سیٹو ایجزمنٹ کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے چالیس کے قریب نیشنل ستر کے قریب پروینشل بہت بڑا گیپ نون نے آپ کی توقعات سے کم ایجزسٹ کیا جی اتنی تو توقعات نہیں تھی میری جتنے آپ نے فرمایا لیکن اس سے زیادہ تھی یہ ٹھیک ہے ویسے کہ ایک زمانے میں آپ سیم شپ کے بہت قریب پہنچ گئے تھے آپ کو سیم بنایا جا رہا ہے جی آہ باجو صاحب نے بتایا مجھے امران اسماعیل اور امران کے انہیں آئے تھے میرے پاس اور محمود مولبی صاحب ان کو امران خان صاحب نے بھیجا تھا جب ہم پی ٹی آئی میں تھے سارا جب ہم پی ٹی آئی میں تھے اور وہ تینوں میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو امران خان صاحب بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سیم لگا رہے ہیں تو آپ آجائیں صبح آپ کی ملاقات ہے اور صبح وہ آناؤنسمنٹ کریں گے اچھا اتنا پریسائیس مطلب کہ خبہ آپ امران اسماعیل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں پھر یہ ہوا کہ ہم اسلامباد چلے گے اور اس کے بعد پھر امران خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ واپس یوٹن مار گئے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوگی اس کی وجہ تو انہی کو پتا ہوگی کہتے ہیں کہ شاید پرویز علی صاحب نے کہہ دیا کہ باجان پہ یہ ہے تو پھر ہم سپورٹ نہیں کر رہے اس لئے نمبر گیم پھرس گیا تھا میرا نہیں خیال کہ پرویز علی کی اس وقت ووٹوں سے ہم نمبر گیم میں کوئی ہو جانا تھا ہم نے ویسے بھی ہو جانا تھا اگرین زمینی سوال پرویز علی صاحب نے ویسے آپ کو حیران کیا چکہ وہ تو بہت کھل کے کہ میری سیاست تو بھائی اس طرف ہے ان کے ساتھ وہ آپ جیل میں بھی بیٹھے ہیں سختیاں برداش کر رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے خان صاحب کو اور اس دفعہ آکے انہوں نے اس صاحب کے لیے جو ان کو لیے بہت جو برے خیالات رکھتا تھا جو سرعام کیا کچھ نہیں کہتے رہے جو سرعام کہتے ہوتے تھے اور وہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے ان کے خلاب بولا ان کے لیے وہ اتنا اتنا آگے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنا سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کافی بڑی تبدیل دی آپ نے لوٹے علیم خان کی گفتگو سنی اس بات کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ جب ان کو عمران خان سے مفاد تھا تک تک یہ عمران خان کے تلوے چاڑتے تھے اس لوٹے کی بھی خواہش تھی کہ اس کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا جائے مگر جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی عمران خان نے اس کے غیر قانونی کاموں کی مخالفت کی اور جو یہ غیر قانونی سوسیٹیز بنا رہا تھا اس سے بھی عمران خان نے اسے منع کیا تو یہ عمران خان کی ذاتیات پر اتر آیا اور پھر عمران خان کی خلاف اس نے پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیے اور کرتے کرتے اس نے آخر کار پی ٹی آئی سے علادگی اختیار کر دی اس کے بعد یہ اس انتظار میں رہا اور اس موقع کی تلاش میں رہا کہ کب اس کو موقع ملے اور یہ عمران خان سے بدلہ لے اور پھر آخر کار نو میری کی آر میں ان سب نے مل کر لوٹا پارٹی کی شکل میں استقام پارٹی بنا لی اور یہ علیم خان اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بن گیا ناظرین یہ وہی علیم خان ہے جو نون لیگ کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ چوروں اور ڈاکوں کی پارٹی ہے میں ان کو روڈوں پر گسیٹوں گا اور آخر کار آپ نے دیکھا کہ اب یہ اسی چوروں اور ڈاکوں کی والی پارٹی کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے اور ان سب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے جا رہا ہے کیونکہ اس کی اپنی کوئی کریٹیبلٹی نہیں ہے نہ ہی اس کی اتنی اوقات ہے کہ یہ خود اکیلے اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑ سکے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ